دوستو سعودی ائرپورٹ سے ایسے غیر ملکیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے کون سے غیر ملکیوں کو سعودی ائرپورٹ سے واپس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جدہ کے سمندر کی ایک ویڈیو کلیپ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس کے علاوہ جو لوگ سدرب کے اندر ڈرائیوینگ کرتے ہیں ڈرائیوار ہیں اگر آپ دائیں طرف یعنی رائٹ سائٹ مرتے ہیں اس پر کہ آپ کو تین اجاریال کا جرمانہ کیا جائے گا اس خبر میں کیا سچائی ہے کیونکہ یہ خبر کافی زیادہ چل رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ ہے جو لوگ سدرب کے اندر بھیگ مانگتے ہیں ان لوگوں کی خلاف لگاتار کیمپین جاری ہے تو کچھ بڑی اپ ڈیٹ ہیں ویڈیو پر بنے رہی ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گزاری سے ویڈیو کو سنسلے کر آپ پھر تک جرور سے دیکھ لیں اور دوستو ویڈیو لائک بھی جرور کر دیں جو میرے دوست جو میرے بھائی لائک کر دیتے ہیں انتوان دوستو کا دل سے بہت بہت شکریہ چلے باتنا اپ ڈیٹ تھا پوری کے اپ ڈیٹ آپ کو دا پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب کے مدینہ ائرپورٹ پر ایک پاکستانی جو پاکستان سے مدینہ ائرپورٹ پر آتا ہے اور اس بندے کو واپس پاکستان بھیج دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ اس بندے کو سعودی ربیہ سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا یعنی اس بندے کو سعودی ربیہ سے نکال دیا گیا تھا یہ لیور لوگ کی علیقہ طریقے سے رہ رہا تھا اس کو گرفتار کیا گیا اور اس بندے کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا اور یہ دوبارہ سعود ربیہ آ رہا تھا نئے ویجے پر لیکن اس بندے کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا اور اس کے بعد اس بندے کو سعود ربیہ سے واپس بھیج دیا گیا نہیں واپس کر دیا گیا تو جن گھر ملکیوں کو سعود ربیہ سے ڈپورٹ کیا گیا ہے یا ڈپورٹ کیا جا رہا ہے جو عجت کا کہنا یہی ہے کہ وہ لوگ سعود ربیہ دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں لیکن آپ پہلے چیک کر لیں کہ آپ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ اپنا ویجے لگوائیں اس کے بعد ہی آپ سعودی رب آنے کی خوشش کریں کیونکہ اکثر لوگ اس طرح گلتی کر جاتے ہیں اور پھر ان کو سعودی ائرپورٹ سے واپس جانا پڑ جاتا ہے سعودی ائرپورٹ سے اگر آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کا جو فلائٹ ٹکٹ ہے اور ویجے کا جو پیسہ ہے وہ پورا برباد ہو جاتا ہے اس کی لامنگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر ایک بیڈیو کلیپ دیکھ سکتے ہیں یہ جدہ کے سمندر کا بیڈیو کلیپ ہے جہاں پر مشلیاں سڑک کے اوپر آ کر اچھل رہی ہیں اب کیا ہوا کیسے ہوا یہاں پر اس بارے میں تو جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن لوگ دیکھ کر حیران رہے گئے کہ مشلیاں کس طریقے سے سڑک کے اوپر آ کر کود رہی ہیں اور یہاں پر لوگ مشلیوں کو بین بھی رہے ہیں جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر بیڈیو کلیپ کے مطلب سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیڈیو کلیپ سوسل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے اس کی لامنگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک سعودی ناغری کو اپتار کیا گیا یہ گیا ہے کہ یہ بندہ بندوق کی نوک پر دکانوں میں جا کر لوگوں سے پیسے یا باقی طریقے کے سامان لوٹ رہا تھا دو دکاندار کو اس نے ابھی تک لوٹا تھا اور یہ اس کی ویڈیو کلیپ سوسل میڈیا پر وائرل ہو گئی کہ اس نے دو بندوں کو لوٹا بھی ہے اور بندوق کندے پر رکھ کر یہ بندہ جو ہے وہ چل رہا تھا جس کے بعد پولیس نے جانچ کی جانچ کرنے کی واضح بندے کی پہچان کر کے اور اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے اس کی لامنگلی اپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر ایک ویڈیو کلیپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سعودی رب کے اندر اگر آپ ریڈ سنگنل ہے ریڈ سنگنل پر اگر آپ دائیں طرف مڑتے ہیں یعنی رائیڈ سائیڈ مڑتے ہیں تو اس پر آپ کو تین ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پر سن سکتے ہیں کہ بندہ بتا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے اس ویڈیو میں جو بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے ریڈ سنگل ہے اور آپ دائیں طرح مرتے ہیں تو اس پر کس طرح کا کوئی بھی جرمانہ آپ کو نہیں آتا ہے یہ ٹرافک کے وائلسٹن میں نہیں آتا ہے اس کی لاؤنگ لیپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر ویڈیو کلیپ دیکھ سکتے ہیں پولیس لگاتار کیمپین چلا رہے ہیں سعودرب کے علاقہ علاقہ میں جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان لوگوں کے خلاف لیکن جیسا کہ دن پر دن دیکھا جا رہا ہے کہ بھیکاریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس طریقے سے کیمپین چلا ہے اسی طریقے سے لوگ اور زیادہ بھیگ بھی مانگنے لگے ہیں جیسا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ خاص طور سے بھیجے جاتے ہیں سعودرب بھیگ مانگنے کے لیے پاکستان سے کئی لوگوں کو حصہ گرفتار کیا گیا جو بھیگ مانگنے کے لیے ہی سعودرب یہ آ رہے تھے تو بہت سارے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے پکڑا جا رہا ہے اس کے بہوجود بھی لوگ بھیگ مانگنا کم نہیں کر رہے ہیں بھیگ مانگنا ختم نہیں کر رہے ہیں دوستو جیتی آج کی سعودرب کی کچھ بڑی اور اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کبر جو آپ تک پہنچا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پلی دوستو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیں اور جو میرے دوستو چینل پر نئے ہیں انسو جاری سے اپ ڈیٹ چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں